اسلام علیکم ناظرین کھلی بات عاصف شرمیلہ کے ساتھ حاضر میں خدمت ہوں ناظرین آج ہمارے ملک میں ایک خوشگوار تبدیلی آئی ہے اور وہ تبدیلی ہے چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان یعنی کہ ہمارے سپائے سالار تبدیل ہو چکے ہیں اور جو صاحب کا ہمارے چیف آف آرمی تھے باجوا صاحب وہ جا چکے ہیں اور ان کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹیلیویجین سکرین پہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان کو باقاعدہ اعزازات کے ساتھ اور جس طرح سے ایک فوج کا ڈسیپلین ہوتا ہے جس طرح سے باعزت انسان جاتا ہے اس طریقے سے وہ اپنے ریٹائر ہو گئے اور ان کی جگہ ہمارے اب جو نئے آرمی چیف آئے ہیں لیفٹنٹ جرنل حافظ سید آسیم منیر صاحب اب ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف بنے یعنی کہ ہمارے سپائے سالار بن گئے ہیں اور اس میں کافی سیاسی چیما گوئیاں رہی سیاسی حوالے سے بہت سی باتیں رہی اور لیکن اس کے بعد کہی جا کے یہ معاملہ حل ہو گیا اور اب ہم اسی پہ بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ لیفٹنٹ جرنل صاحب شمشاد مرزا صاحب جو چیئرمن جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنے ہیں ہم ان دونوں کو سب سے پہلے تو اپنے چینل کی طرف سے اور پورے ملک کی طرف سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور بے انتہائی سیاسی جو گرمہ گرمی تھی اس کے بعد حتمی یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور اب کتنا بسائیہ کے خوشکوار ہوا ہے اور اس کے بعد اب مزید آگے کیا باتیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی باتیں تو چلتی رہیں گی لیکن آج جو ہم بات کریں گے اپنے اس پروگرام میں یہ کریں گے کہ نئے آرمی چیف کے آنے سے ملکی سطح پہ کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں اور ہماری معیشت کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے جو ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ تھی اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری صحافت پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اور دیگر ایک عام آدمی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے آج ہم اسی کو جاننے کی کوشش کریں گے اسی پہ بات کریں گے تو ہمارے درمیان ہمارے پینلسٹ ہیں جناب کراچی یونین آف جرنلسٹ کے جناب اعجاز احمد صاحب جو کہ صدر ہیں کراچی یونین آف جرنلسٹ کے اثر ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تذیعہ کار جناب محمد ندیم صاحب ندیم صاحب آپ کو اسٹیڈیو میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے درمیان موجود ہیں تاجر ہیں اور کافی ان کے کام بھی ہیں سماجی حوالے سے جناب حاجی شریف الدین صاحب شریف الدین صاحب ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ بھی موجود ہوں گی بہت سی شخصیات بہت سی ملک کی اہم شخصیات تو ان سے بھی ہم بات کریں گے تو میں سب سے پہلے جاننے کی یہ کوشش کروں گا اعجاز ححمد صاحب آپ سے کہ ہمارے صحافت کے حوالے سے بہت سے لوگ شہید ہوئے اس پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے اور صحافت کو ایک کالی ضرب بھی لگائی گئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک سینئر صحافی بھی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں نئے چیف آف آرمی کے آنے سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے کیا خوش آئید ایسی باتیں ہو سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں تو جنرل آسیم منیر صاحب کو خوش آمدید کہوں گا کہ انہوں نے ابھی تائینات ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کے اقدامات جو بہتری کی جانب ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں وہ پہلی مثال یہ سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے ہیلیکاپٹر کو پریٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں اترنے کے لیے انہوں نے پرمیشن مانگی تھی جس کے لیے جی ایچ کیو نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر سیویل انتظامیاں انہیں اجازت دیتی ہے وہاں اپنا ہیلیکاپٹر اتارنے کی تو ان کو یعنی جی ایچ کیو کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اقدامات اس سمت میں جانا شروع ہو رہے ہیں کہ سیویل ملیٹری تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہوں گے اس سے ہم یہی امید کر سکتے ہیں اور باقی جہاں تک آپ نے صحافت کے حوالے سے بات کی تو صحافت اس ملک میں انتہائی مشکل حالات سے گزر رہی ہے اور اس سے پہلے ماضی میں بھی گزرتی رہی ہے ہمارے بہت سارے ساتھی شہید بھی ہوئے ہیں بہت سارے مطلب نامعلوم افراد نے انہیں اٹھایا اغوا کیا تشدد کیا ان حالات کا بھی صحافیوں کو سامنا کرنا پڑا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جنرل آسی منیر صاحب اس صورتحال کو بھی واش کریں گے اور جہاں جہاں ہمیں ان کی حلپ کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ اپنے سب آرڈینیٹس کو سیویل انتظامیات کو یہ ان کے ساتھ کو آرڈینیٹ کرنے کے یہ بات یقینی بنائیں گے کہ صحافت اس ملک میں آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں صحافی اور ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی پرابلم نہ ہو پرابلم کیونکہ سرحت کے باہر بھی ہمارے صحافی جاتے ہیں اور ظاہر جنگ بھی ہوتی ہے دو پر بڑی کشیدگی ہوتی ہے جیسے کہ ابھی آپ کشمیر کا معاملہ لے لیجیے اور آپ بوسینیہ کا معاملہ چیچا وطنی کا معاملات لے لیں یہ سب تمام چیزیں تو ظاہر ہے کہ صحافی جاتا ہے رپورٹنگ کے لیے جاتا ہے تو ایک ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے اور جو اس طرح کے معاملات ہوتے ان کو بہخوبی انجام دیتا ہے تو ان کو وہ سہولیات بھی وہاں پر ملتی ہیں ان کو فیسلیٹیز ملتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے جان کا بھی خطرہ ہے اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں ندیم صاحب آپ سے بھی میں سوال کروں گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے حافظ سید آسیم صاحب آسیم منیر صاحب جن کا تعلق راول پنڈی ڈیوی حسن آباز سے ہے اور آسیم منیر صاحب پاکستان کے ان افسروں میں سے ہیں جو ٹریننگ اسکول سے باقاعدہ آئے ہیں سمجھ لیجئے کہ او ٹی سی او ٹی ایس یعنی کہ انہوں نے باقاعدہ کیا اور اس کے ذریعے آرمی آفیسر پنے اور ان کا تعلق جو ہے وہ منگلہ سے ہے اور یہ ہمارے ستروے سپاہ سالار ہیں یہ ستروے سپاہ سالار ہیں اور لوگوں کو بڑی سی امیدیں ہیں ان سے اور ملکی طور پر بھی بہت سی امیدی ہیں کہ جہاں پہ کشیدگی ہے جہاں سرحدی معاملات ہیں وہاں بھی یہ کچھ شاید بہتری آ سکے ان معاملات کو کچھ بات چیت کے ذریعے یا اپنے انداز سے وہ اس کو حل کر سکے ندیم صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے پہلے تو تھانک جو بری مچ آسیب بھئی بہت اچھا پروگرام ہے پاکستان کے اندر ایک پوزیٹیو تبدیلی آئیے چند دنوں میں کافی کاروباری معاملات اور سیاسی معاملات کافی رکھے ہوئے تھے لوگوں کا خیال تھا کہ بہت پلیزنٹ چینج آئے گا اور جس طرح بھی ہمارے بھائی نے کہا کہ کچھ چینج آیا بھی ہے تو کچھ دنوں میں اور کچھ پیشرف نظر آئے گی لیکن ایک جو اصل پیشرف جو ہمیں نظر آنی چاہیے وہ ہماری بورڈر اور ہماری اردگرد کی جو ملکی سراؤنڈنگ ہے اس کے بارے میں نظر آنی چاہیے باقی ہے کہ یہ کہنا کہ سیاست کے اندر یا ہمارے ملکی اندرونی معاملات کے اندر کوئی ایسی پوزیٹیو تبدیلی آنی چاہیے کیونکہ آپ کے سامنے ابھی ہماری سیاست دانوں ہماری خود سابقہ آرمی چیف نے یہ کہہ دیا کہ ہم کسی بھی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے تو اگر اس طرف سے آپ کوئی پوزیٹیو چینج یا یہ چمجھنے کہ کوئی اگدم کوئی دھماکہ ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا آرمی دوبارہ اپنی جگہ چلی گئی ہے الحمدللہ جو ان کا نیریٹیف ہے جس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اپنی صرف معاملات دیکھیں گے تو ایک اچھا چینج آیا یہ ہوا کہ ایک جو برہانی کنڈیشن تھی جو لوگ لگ رہے تھے کہ برہان ہے اور یہ کچھ پرابلم ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ لوگوں کی جو افائیں تھیں وہ ٹھنڈی ہو گئی ہیں اور پوزیٹیوی اب یوں سمجھ لیں کہ ہم ایک الحمدللہ ایک ٹریک پہ دوبارہ آگئے ہیں ایک ٹریک پہ آگئے ہیں اور دیکھیں باجوہ صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی اپنے اختتامی یعنی کلمات ان کے تھے آخری تقریب میں کہ فوج کبھی سیاست میں انوال نہیں ہوگی اور نہ سیاست کو فوج کے ساتھ جوڑا جائے اس پہ میں ان کی بات کے بارے میں بھی اور آپ صافی ہیں بہت سینئر ہیں میرے ساتھ مزید صافی بھی بیٹھے ہیں یہ خیر کہہ سکتے ہیں کہنے کی حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں لیکن کہیں نہ کہیں ہماری فورسز کو کہیں نہ کہیں مداخلت کرنی پڑ جاتی ہے جہاں کوئی حل نہیں نکلتا جہاں پبلک سٹیک کے اندر کہیں نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے جہاں بالکل ہماری جو فلور کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے وہاں میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ٹچ دینا پڑ جاتا ہے شاید مجبوری سمجھ لیں فوج تو دفاع کا کام کرتی ہے وہ تو دفاع کے لیے آئے گی دھدیم شریف صاحب کیونکہ آپ تاجر نہیں ہیں ظاہر ہے کہ آپ کا ایک کام ہے یعنی کہ آپ کی بہت معاملات ابھی بیچ میں بگڑے بہت سے ایسے مراحل آ گئے تھے کہ تاجر بڑے پریشان رہے تو اب کیا دیکھتے ہیں آپ یہ تبدیلی کے بعد اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ملایا بات دراصل یہ ہے کہ ہماری معیشت جو تقریباً تباہ ہو چکی ہے اب چونکہ آرمی کا مسئلہ ہے اب یہ نئے سپیسالہ رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ ایسے کو اگزام کریں کہ ملک کے جو الامام ہیں جو تاجر ہے ان کو یہ یقین آ جائے کہ ملک کے حالات خلاب نہیں ہوگے اب تاجر بہت پریشان ہے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے اب یہ کہنا کہ فوج جو مداخلت نہیں کرے گی اللہ کرے ایسا نہ ہو گئے وہ مداخلت نہ کریں لیکن اگر وہ مداخلت نہ کریں تو دنیا میں پاکستان سے اچھا کوئی ملک نہیں ہے اور پاکستان سے اچھی کوئی عوام نہیں ہے جہاں ان کو مر اور مر جاتی ہے اب اگر یہ سپیسالہ اللہ کرے ہماری دعا ہے کہ ایسا کام کریں کہ ملک کے حالات اچھے ہو جائیں لوگ کے حالات اچھے ہو جائیں اور یہ سیاست میں نہ آئیں سیاست کو سیاست دانوں کرنے دیں اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو آپ اگرام اٹھائیں لیکن ایسا اگرام نہ اٹھائیں کہ جو بالکل ہی تکتہ اڑھ دیں ہم یہ کہتے ہیں لیکن سپیسالہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ساب کا ہمارے جرنل جو تھے کمر جاوید باجوہ صاحب انہوں نے تو کبھی بس چھ سال انہوں نے تقریبا تقریبا سپیسالہ رہے آرمی چیف رہے انہوں نے کبھی بھی یہ تاثر نہیں دیا کہ ہم سیاست میں آئیں گے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ جو فوجی آئے انہوں نے تھوڑا سا ظاہر ہے بلک کے لیے کیا بلک کی بہتری کے لیے کیا بلک کو سواردے کے لیے کیا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ اب تبدیلی آئے گی اجازت صاحب آپ کیا کہے دیکھیں امید تو ہمیشہ رہتی ہے کہ تبدیلی آئے گی اور مصبت تبدیلی آئے گی اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کس طرح کی تبدیلی آئے گی اور لیکن چونکہ حالات اب نسبتاً بہتر لگ رہے ہیں جس طرح سے آرمی چیف کی تائیناتی ہوئی ہے موس سینئر جنرل جن کو آسی مونیر صاحب کو چیف آف اسٹاف بنایا گیا اور اسی طرح جو نمبر ٹو ہیں ساہر شمشاد مرزا صاحب انہیں جوائن چیف آف اسٹاف کمیٹی کا چیئرمن بنایا گیا تو یہ دونوں جنرل انتہائی سینئر یعنی نمبر ون اور نمبر ٹو پر تھے تو جس طرح سے یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوئی ہے اور اچھا ایک بات اور ہے ان کا نام بہت پہلے آ لیا تھا کمر جاوید باجوا صاحب کا جب نومینیشن ہو رہی تھی اس وقت بھی ان کا نام آیا تھا لیکن ڈلے ہو گیا تھا نہیں وہ تو دیکھیں نا آرمی کی ایک پریکٹیس ہے اس وقت بھی چھے نام گئے تھے جو سملی تیار ہوئی تھی اس میں چھے نام تھے اب کمر جاوید باجوا صاحب جب چیف آف آرمی شٹاف بنے تھے تو اس وقت یہ ان سے دونوں جونئر تھے تو ان کے نام بھی ایک روٹین پالیسی کے تہہ سملی میں گئے تھے اور میں بھی کہ اگر اس وقت تو جو نواز شریف صاحب نے ان کو کمر جاوید باجوا صاحب کو سلیکٹ کیا تھا تو میں بھی کہ وہ ان میں سے بھی کسی کو چوز کر سکتے تھے لیکن یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہوتا ہے اب پرائم منسٹر شہواز شریف صاحب نے یہ کیا ہے کہ جو سینئر ترین جنرلز ہیں جو نمبر ون اور نمبر ٹو ہیں انہی کی تائیناتی کیے انہوں نے نیچے سے کسی جنرل کو اوپر لے کر نہیں آئے توٹل میریٹ کی بنیاد پہ ان کا سلیکشن کیا گیا ہے اور وزیر اعظم صاحب نے اور تمام بصد جتنے بھی ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں ان سب نے ملکے ان کی میریٹ کی بنیاد پہ ان کا سلیکشن ہوا اسی وجہ سے کوئی جنرل سپرسیڈ نہیں ہوا ہے اس وقت تو یہ بہتر ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس وقت چید عدیم صاحب آپ کیا کہیں گے سر یہ بہت اچھی بات کی اور پوزیٹیو چینج ہے پاکستان کی ملٹری کے اندر رکے کہ ہم نے اس وقت میریٹ پہ اور کسی کو نیچے سے اوپر لانے کی سیاست اس بار نہیں ہوئی تو یہ اچھا ہے لیکن یہ کہ تھوڑی در بعد کچھ سیاسی پارٹیاں ایسی ہیں اس پہ تو ہمارے بھائی سارے یقیناً کہیں گے کہ جن کے بینیفٹ میں بات ہو گئی وہ بولیں گے ٹھیک ہو گیا اور جن کے بینیفٹ میں نہیں ہوئی وہ چیخیں ماریں گے تو یہ چیخوں کی آواز کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آیا کس کی اچھاک میں اچھا ہے شریف صاحب آپ نے فوج کے حق میں کافی ریلیاں نکالی احتجاج کیے سیاسی اناسے اپنے اقتدار کے لیے بے بنیاد الزامات بھی لگاتے رہے ٹھیک ہے عوام کی بہت سپورٹ ہے اور آج بھی فوج کے ساتھ عوام کھڑی ہے تو آپ نے جو ریلی نکالی تھی وہ کس جذبے سے نکالی تھی اور کیا اس کا اثرات رہے بات دراصل یہ ہے دیکھو جی فوج اور ہمارا ساتھ ہمیشہ کا ہے اور ہمیشہ رہے گا اب ہم اگر فوج کے خلاف ہی ہو جائیں گے جو ملک کا جا بنے گا سوچنے کی بات یہ ہے رہا سوال یہ کہ جنرل کیا کر رہا ہے تو وہ آپ کے سامنے پچھتر سال سے کیا کیا ہے میری تو یہی رائے ہے کہ جنرل صاحب سے بھی یہی رائے ہے کہ ملک کے لیے کام کریں لوگ پیچھے جا رہے ہیں دنیا آگے جا رہی ہے ہم پیچھے جا رہے ہیں اتنا بہترین ملک ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے ہمارے پاس نمک تیر لکلی تیروں چیزیں موجود ہیں ہے کہ نہیں اور پھر ہم بھوکیں مردیں ہمارے پاس اتنی بہترین عوام ہیں کہ ہر چیز موجود ہے لیکن سپورٹر نہیں ہے میں تو مجبور ہوں کہ میں نکلتا ہوں کہ ملک میں ایسا نہ ہو کہ خانہ جنگی ہو جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوج ہمارے پاس یہی رہے نہیں دشمن تو چاہتا ہے لیکن ہماری قوم جو ہے وہ فوج کے ساتھ ہے اور فوج کے ساتھ رہے گی دیکھیں دشمن تو کبھی نہیں چاہے گا کہ اس ملک کے اندر افراد تفریر رہے لیکن ہماری عوام ہماری قوم جو ہے وہ اپنے جو افواج ہے جتنی بھی ہماری افواج ہے ان سب سے پیار کرتی ہے محبت کرتی ہے مزید آگے گفتگو لے کے چلے گے یہاں ہوا ہے ایک بریک کا وقت جی ناظرین بریک کے بعد ویلکم بیک جی ناظرین ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ آرمی چیف صاحب کی تبدیلی سے ہمارے ملک میں کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں معیشت کے حوالے سے اور اس کے علاوہ ایک عام انسان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور ہمارے ملکی جو رنجشیں ہیں جن ممالک سے رنجشیں ہیں وہاں پہ کوئی بحالی ہو سکتی ہے سرحدوں پہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کہ بہتری کی طرف جائے تو امیدیں تو بہت ساری ہیں اور ظاہر ہے کہ ان امیدوں پہ ہمارے نئے چیف آف آرمی سٹاف جناب سید آسیم منیر صاحب کا بھی ظاہر سے بات ہے کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں اور یہی نہیں کہ ملک کی بائیس کروڑ عوام کو ان سے امید ہے بلکہ ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی ان سے بہت سی امیدیں ہیں اور انشاءاللہ کیونکہ ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں ان کو آئے ہوئے اب ظاہر ہے کہ وہ اپنے کام کی طرف جب مسلسل وہ تیز رفت دکھائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اچھے اثرات بھی نظر آئیں گے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں برگیڈیا اقرار حسین صاحب اقرار حسین صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے جی یا سید اقرار حسین صاحب آپ مجھے یہ بتائیں اب نئے آرمی چیف جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب آ چکے ہیں چیف آف آرمی اور اس کے ساتھ لیفٹرینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا صاحب اپنے تحینات ہو چکے ہیں چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے تو آپ کیسا دیکھتے ہیں سر اس حوالے سے میرے مزدیک آسر بھائی یہ بہت اچھکی نوب ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ملک میں ایک عجیب قیفیت پیدا کر بھی دیتی اس تحیناتی کو لے کر اور کم از کم ایک تو وہ چہمگونیاں ختم ہو جانے چاہیں گے اور اس کے علاوہ جس کو بھی آدمی چیف بنایا جاتا ہے وہ اپنے پورے تریئر کے دوران بارچ محنت کے ساتھ اور ایک خاص اپنا منزل پر کرنے کے بعد جب لیفٹرینٹ جنرل بنتا ہے چون میں سے سارے اس قابل ہوتے ہیں کہ کسی کو بھی آدمی چیف بنا دیا جائے لیکن سر ادکا نام پہلے بھی آ رہا تھا لیکن آیا نہیں باجوا صاحب آ گئے تھے اور اس کے بعد اب ہم یہ سمجھتے کہ مکمل میرٹ کے ساتھ یہ انتخاب کیا گیا ہے لیکن میں نے جیسے اب کیا سینارٹی میں سب سے سینئر تھے اور اس کے علاوہ ان کی جو بھی قابلیت ہے اچھا سر آج جن ممالک سے ہما بھی تھوڑی سی کشیدگی ہے جیسے کہ ابھی جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے اور دوسرے ممالک کا معاملات ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں یا کیا کہنا چاہیں گے کہ کوئی بہتری اس طرف یہ لا سکتے ہیں لیکن بہتری تو جو لے کے آنی ہے وہ چاچی حکومتوں میں لے کے آنی ہوتی ہے خوال تو چاچی حکومتوں کے چینے پر عمل کرتی ہے میرے احساب میں پاکستان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہمسائے کے ساتھ اللہ پاک خراب ہو یا جانگ ہو کیا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہو کیا ہماری ملٹری لیڈرشپ ہو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پڑھاؤس میں ہمارے مشرق میں موجی صاحب جو ہیں ان کی جو حکومت ہے وہ ابھی تک اس طرف سوچ نہیں رہی ہے اور میرے احساب سے اگر کچھ مشرق کی باطر پر حالات بہتر ہونے ہیں تو اس کے لیے موجی کو سوچنا ہے ہمیں تو اگر ان میں چھیڑا تو لگ ہی میرے بانے سے پاکستان فوج قابل ہے ہم ان کو موتور جواب پہلے بھی دیتے ہیں ہمیں بھی دے دیں گے بلکل ندیم صاحب آپ کیا کہیں گے قرار صاحب نے جو فرمایا جی جی برگیڈیل صاحب کی بات کیونکہ پیشاورانہ صلائیت ان کے پاس ہے انہوں نے تو اس شعبے میں رہے ہیں تو میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا کیونکہ بارڈر کی جو سیچویشن ہے اس کے اوپر تو آپ بے فکر ہو جائیں گے کہ ہماری فورسز کہیں کہیں پرابلم ہوگا الحمدللہ پیشاورانہ صلائیت کے حساب سے ہم دنیا کی مضبوط تری نفاغ میں سے ہیں ہمارے پاس وہ ساری سہولتیں ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس سے ہم دشمن کا انشاءاللہ تعالی موت توڑ جواب دے سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جس کے بعد تھوڑا سا لوگوں کو پریشان کر دیتی ہیں جس طرح پرگیڈیل صاحب نے کہا کہ لوگوں نے فائیں پھیلا دی تھی دیکھیں پوری دنیا کے اندر فورسز اور اداروں کے اندر ایک چبدیلی آتی ہے وہ جیسی بھی تبدیلی آئے گی لیکن اس پہ اتنی زیادہ فائیں پیدا کر کے آپ کو سچی بھی بتاؤں شریف الدین صاحب ابھی میری بات کو اب بڑھائیں گے کہ کاروبار کے اوپر اتنا فیکٹ ہوا ان پندرہ بیس دنوں کے اندر لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لوگ یہ پریشان ہو گئے تھے کہ شاید ہمارے ہاں ایک بہت بڑا وہ ہو جائے گا فینومی نہ آ جائے گا تو میں لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ اداروں کے اندر تبدیلیاں تو آتی رہتی ہیں بڑے بڑے اداروں کے اندر تبدیلی آتی ہے پوری دنیا کے اندر تبدیلی آتی ہے تو ہماری آرمی چیف کو بٹھا کے اتنا زیادہ مشکل بنا دیا گیا ان کا خیال تھا کہ پتہ نہیں کوئی تباہی مجھ جائے گی اچھا میں اعجاز صاحب آپ کی طرف آنگا کیا نئے آرمی چیف آسیم منیر صاحب پاکستان کو مختلف بہرانوں سے نکالنے میں کوئی مذبت کوئی کردار ادا کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ دیریکٹلی ان کا کردار بہرانوں سے نکالنے کا بنتا نہیں ہے کیونکہ جیسے ابھی برگیڈیر صاحب نے بھی کہا تھا یہ برگیڈیر قرار صاحب نے کہ یہ سیاسی حکومتوں کا کام ہوتا ہے جو ہماری سیاسی قیادت ہے پاکستان میں اس وقت مختلف قسم کے بہران ہیں تو جو بہران ہیں انہیں حل کرنا جو مسائل ہیں انہیں حل کرنا سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے اب ہماری سیاسی قیادت کس قدر بالغ نظری سے کام لیتی ہے اور کس طرح ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے جہاں تک آرمی چیف کی بات ہے تو یہ ہاں ہمارے بارڈر کو سیف کرنے کے لیے ہماری آرمی موجود ہے لیکن ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا جو مشرق میں بیٹھا دشمن ہے ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے جس طرح سے آرمی چیف کی تائیناتی کے دوران جو ابھی یہ پندرہ بیس دن سے جو مہینے سے تقریباً ایک بلا وجہ کی ایک بحث و مباحثہ چل رہا تھا ملک میں کہ کسی ہونا چاہیے کسی نہیں ہونا چاہیے جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر ضروری تھا اس لیے کہ آرمی چیف کی تقروری کا اختیار وزیر آزم کو ہوتا ہے اور وزیر آزم کے پاس جو ایک پروسس کے ثرو نام گئے اور انہوں نے ان میں سے جس کو آرمی چیف سیلیکٹ کیا اور جسے جوائنٹ سیف سٹاف کمیٹی سیلیکٹ کیا وہ مقرر کر دیئے گئے لیکن بھارت میں خاص طور پر بھارتی میڈیا میں اس بات کو بہت اچھالا گیا بہت پروپیگنڈا کیا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جنرل آسم منیر صاحب یہ ڈی جی ایم آئی بھی رہے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں تو اس تائیناتی پر بھارت کو خاص طور پر پرابلم پیش آ رہی تھی کہ اگر ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے چیف اگر پاکستان آرمی کے چیف بن جاتے ہیں تو وہ اپنے لیے ان سے ایک خطرہ محسوس کر رہا ہے بھارت ابھی سے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی پچھلے دو تین روز سے بھارتی میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک واویلہ مچایا ہوا ہے ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف پاکستان آرمی کے خلاف پاکستانی حکومت کے خلاف اپوزیشن کے خلاف مکمل طور پر انہوں نے ایک محاذ بنا لیا ہے انہوں نے تو ہمارے سیاسی لوگوں کی کچھ دو چار تقاریر جو ہو گئی تھی اور ان کو بھی لے کے اس کو ایشو بنایا برگیڈیا صاحب آپ کیا کہیں گے اس بات پہ بلکل میں اتفاد کرتا ہوں بھائی آپ کی بات سے بھی اور باقی بھی ہمارے جو دونوں حاضرین ہیں ان کی بات سے بھی اس کو ایشو بلکل نہیں بنانا چاہیے تھا روٹین کا معاملہ تھا اور دیکھیں ملک آئین کے مطابق سلایا جاتا ہے اور آئین کے مطابق پاکستانی فوج کا پاکستان کی پولیٹکش میں باہر کی خارجہ پالیٹی میں سے رول نہیں ہے ہمارا جو رول ہے وہ پاکستان کا دفاع کرنا باہر سویچ اور ملک کے اندر خدانہ خائصہ تو ایسے حالات تک آؤں اندروں نے جسمان سے لگنا یا کسی قسم کی خدانہ خائصہ تو آگانی مجیبت آ جائے سلاب آ گیا سلدل آ گیا اس میں عوام کے ساتھ خواہ موجود پاکستان کی پوج پاکستانی عوام کی ہے کل بھی عوام اس کے پاس تھی اور خدانہ خائصہ آج بھی مجھے یقین ہے اگر بات بھارت سے ساتھ جنگ کی ہو تو یہ چھاسی لیڈر جو آج بھارت سے خلا بول رہے ہیں یہ خود بھارت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے ان کے ورکت بھارت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر سب یہی کہیں گے یہ پاکستان کی بھارت ہے تو مجھے آردی لوگوں نے تنبید بھی کی بات بھی اس پر لنبی بھی ہوئی لوگوں کی لیکن یہ ایک آردی سے ساتھ آپ دیکھیں بہت جلدی انشاءاللہ فوج اپنا جو آئمی کے ادارہ وہ ادا کر رہی ہوگی اور پولٹیکل پارٹیز پولٹیکل لیڈرشپ یہ اپنا جو رائے برگیڈیا صاحب برگیڈیا صاحب آپ کے بات کاٹتے ہوئے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا ہم ایٹمی طاقت ہیں کیا یہ غیر ملکی جو مداخلت ہوتی ہے ہمارے یہاں جو ہم سنتے ہیں اس کے حوالے سے ہمارے آرمی چیف صاحب کوئی ایسا اقدام کریں گے کہ مثلا ایسے مداخلتیں نہ ہوں اور جس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں لیکن جیسے میں نے یہ نا فوج کا کام ہوتا آپ کے نظریاتی طردوں کی فوج کرنا آپ کی جبریاتی آئی طردوں کی فوج کرنا وہ فوج پہلے بھی کرتی رہی ہے اندر بھی کرے گی لیکن دشمن بھی آپ کا تمزور نہیں ہے لیکن دشمن آپ کا اندر بھی موجود ہے دشمن آپ کے باہر بھی موجود ہے طالشیں تو پہلے کہ ہوتی آئی ہیں طالشیں کرنا والے ہو سکتا ہے پہلے سے زیادہ طالشیں ہیں لیکن طالشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج تیار ہے اور اس کو پاکستانی عوام کی مدد کی سپورٹ کے تعاون کی ضرورت ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستانی عوام جد وہ اس کے اوپر کے مسئلہ ہوا تو پاکستان فوج کے ساتھ کڑھے فوج میں چلایا تھا دنیا کی بہترین افواج میں سے الحمدلہ مجھے فوج ہے ہمیں اپنی پاک فوج پہ فخر ہے ہمیں اپنی پاک فوج پہ ہمیں نہیں دنیا اس پہ فخر کرتی ہے اور بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ فخر کرتے ہیں اسی لیے ساتھ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری پاک فوج جس طرح سے دفاع کرتی ہے جس طرح سے دشمت کے داتوں کو کھٹا کرتی ہے اس کی کہیں مثال نہیں ملتی ہے ہماری افواج دنیا بھر سے بہتر افواج ہے دادیم صاحب آپ کیا کہنا چاہیے بلکل صحیح برگیڈیو صاحب کی بھی بڑھا ہوں گا بات صافی بھائی بھی بیٹھے میں میں صرف ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آج کل وار کا جو دیزائن ہے وہ تبدیل ہو گیا پہلے ویپن ہوتا تھا اور دیگر چیزیں بھی تھی بورڈر تک جنگے میں آج کل آپ کے گھروں کے اندر آپ کی ڈیوائز کے اوپر جنگے لڑی جا رہی ہیں اب میڈیا وار آ گئی ہے بہت زیادہ آپ شوشل میڈیا وار دیکھ لیں آپ یقین کریں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو دشمن اگر ہم اس کو دشمنوں کے پروپیگنڈے پہ لے لیں بچ کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ خدا کے واسطے یہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے جس کو تم اپنی اس کے اپنے کاروبار روک کے بیٹھ گئے اپنی زندگی کو روک کے بیٹھ گئے سانسے رکیمی تھی لوگوں کی پتہ نہیں آرمی چیزیں سر یہ ہماری روٹین کی ورکنگ ہے ہماری فوج کے اندر اس سے بھی بڑی بڑی چینجنگ آتی ہے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے ہر سپاہی اور ہر جرنل ہر وقت جنگ کے لئے تیار رہتا ہے اب اس میں ایک ایڈ ہو گئی ہے جنگ کے لئے میڈیا میڈیا وار اب اس میں شامل ہو گئی ہمارے اندر اب اس میں ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم صافیوں کا ہم تذیہ کار ہم جیسے شوشل میڈیا کے لوگ اور جتنے ساتھی ہیں اس میں ہم اپنی فوج کا اگر ساتھ دے گئے تو میرا خیال ہے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دردیم اپنا شریف صاحب آپ سے میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے جب فوج کے لئے ریلی نکالی جو جذبات آپ کے ہم نے دیکھے تھے اور جو ایک جوش اور ولولا آپ لوگوں میں تھا تو آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے آرمی چیف کو کیا ایسے اقضامات کرنے چاہیے ہیں کہ یہ جس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں فوج پہ جس طرح سے بولا جاتا ہے فوج پہ وہ رکھ سکے بات یہ ہے کہ یہ جو برگری صاحب نے کہا نا کہ ہمارے اندر بھی غدار بیٹھے ہیں موجود یہ بالکل سو پرسنل صحیح بات ہے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ جو اندر غدار ہے آپ تو ان کو جانتے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑتے ان کے خلاف کام کیوں نہیں کرتے ہر شخص جب ہم جانتے ہیں کہ غدار کون کون ہے تو چیف آف آرمی کیوں نہیں جانتا ان کو دوسری بات یہ ہے کہ میں چیف آف آرمی صاحب کو یہ کہوں گا کہ بہت ستر سال ہو چکے ہیں آپ صرف جو ہے نظر رکھیں پاکستان پہ اور سیاستدانوں پہ اور کوئی مداقلت نہ کریں اس ملک کو چلنے دیں ملک بہت اچھا ہے ہم تاجیر لوگ بہت پریشان ہیں ہم یہ ہمارے اندرے یہ کمزوری ہے یہ صحیح بولا رہا نہیں بھائی نے کہ شوشل میڈیا نے اتنا آگے کر دیا ہمارا چیف آف آرمی کو بنانے میں یا نہ بنانے میں کیا کردار ہے کوئی کردار نہیں ہم بلا وجہ یار کون بنا کون بنا جگہ جا رہے ہمارا کیا باس پر ملکی سپے سالار ہے دیکھئے ایک 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 ریڈی لگانے والے سے لے کے ایک صانت یہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے اس پر تو ظاہر سی بات ہے کہ باتیں ہوں گے نہیں ایسی بات نہیں اس میں بات نہیں ہونے سے آچھا بریگیڈیا صاحب میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو سیاسی باتیں کی گئی گزشتہ دنوں آرمی چیف چارمی چیف صاحب بننے سے پہلے تو اسی پر ہم گفتگو کریں گے لیکن بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک کے بات ویلکم بیٹ چید آزوید ہم بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں جناب سید قرار حسین صاحب بریگیڈیر ریٹائیڈ تو ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ قرار صاحب آپ ان کی باتوں کا کیا جواب دیں گے اور اس وقت ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا چند دنوں میں جو سیاسی بات میں ہوئی وہ ہونے چاہیے نہیں میرا جواب میں نہیں دیکھیں آپ شخصیات پر رہو چاہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریکیڈیر نے غلط کام کیا اس سے خلاف انکواری اور کامل کے مطابق کو براؤ دینے جائے آپ کہتے ہیں خلاف جیدہ نے غلط کام کیا اچھو انکواری اور کامل مطابق اس کے پرشیت چلیں اور جو اس نے کیا تو سلام ملے نہیں کیا تو اس کو بری کرتے لیکن آپ ایسے ادارہ ایسے ایسے ارگنیزیشن آپ کو کشی ادارے کو ایسے موضی ازرام سے ارائے کے اپنے تقریروں کا پنوام نہیں بنا 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 جائے لوگ آسے جائے رہتے ہیں ملے ایسے پرشی پالیسی آگیا اس نے اپنی منڈیٹ کے مطابق کام کرنا کرتا رہا ہے اپنی منڈیٹ کے مطابق آئی روز کٹی رہی گی شخصیات کے حاصل اقلافات ہو سکتے ہیں شخصیات کو اگر ہم میں کوئی برائی ہے ملک اور قوم کے مبادنے نہیں ہیں تو تنقید کا نکیانہ بنانے میں حق بھی نہیں ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے شخص کو تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارا کوئی بھی ادارہ ہو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ادارہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے ملک کی ترقی کے لیے ہوتا ہے اور ملک کی دفاع کے لیے ہوتا ہے تو اس میں تو آپ کوئی بات نہ کریں ادارے کے حوالے سے بات نہ کریں ہاں یہ ہے کہ کوئی شخص غلط کر رہا ہے تو اس کی نشاندہی ضروری ہے ایجاز بھائی آپ کیا کہیں جی بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ادارے کا اگر کوئی سربرا ہے یا اس کے کوئی اور ذمہ دار ہیں اگر وہ کوئی غلطیاں کر رہے ہیں تو میڈیا پرسن ہمارا فرض بنتا ہے اور ہم اس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہماری کام میں بھی بعض اوقات رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں ہر طرف سے ایک طرح سی لیبرٹی حاصل ہو میڈیا کو کیونکہ اگر میڈیا کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کو اسی طرح لینا چاہیے یہ نہیں کہ اس کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے کسی بھی طرف سے دیکھ میڈیا کا کام ہے نا کہ اگر برائی ہے اس کی نشان دہی کرتے ہیں میڈیا کوئی قانون نہیں بناتا میڈیا کوئی عمل درامت نہیں کر سکتا ہاں ان حکمرانوں تک ان تک وہ خبر پہنچا سکتا ہے تاکہ اس طرف دیکھے جہاں پہ ہم برائی کی نشان دہی کرتے ہیں وہاں اچھائی کی بھی کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اسی طرح سے لیکن اداروں پہ بات نہیں کرنی چاہیے اداروں پہ بات نہیں ہوتی جب بھی بات ہوتی ہے کسی نہ کسی شخصیت کے حوالے سے ہی ہوتی ہے فلان نے فلان اقدام غلط کر دیا فلان قدم غلط ہے فلان نے یہ اسٹیپ غلط لیا ہے عام طور پہ جو میڈیا میں بات ہوتی ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ صرف اداروں پہ نہیں ہوتی کسی بھی ادارے پہ نہیں ہوتی بلکہ ان شخصیات کے خلاف ہوتی ہے جن سے کوئی کسی وقت کسی معاملے میں کوئی اپنی رائے دے رہے ہیں کہیں پہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہیں پہ ہم اتفاق بھی کر سکتے ہیں تو اس تنقید کو مصبت انداز میں لیا جائے کوئی بھی ادارہ ہوا ہمارے ملک کا ہمارے لئے سب قابل اعترام ہے شریف اگر انہیں کوئی شخص قرد کر رہا ہے تو اس کی نشاندری کریں اور اس کو باقیاد سزا دی جائے اب ہمارا ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کرنا چاہیے ایک عام ٹھیلے والا عام فردول عام وزیر آدم کون بنے گا چیف آدم آدم ایسا نہیں آپ جو ہے ان کو کرنے دے کام ہم اپنا کام کریں ہم کیا کر رہے ہیں تاجر کیا کر رہے ہیں عام آدمی کیا کر رہے ہیں اس کو بھی ملک کی لئے کام کر نہیں اس اظہار بھی کرتا جذبات کا اظہار بھی کرتا تو اس کا حق ہے نا اچھا یہ بات ہمارے ہاں توڑا سر اس کو برا سمجھا جاتا ہے لیکن میں ایک نہیں بلکہ شوچل میڈیا بہ کہ امبولنس خالی جا رہی ہے تو میں لوگوں کو کہتا تھا امبولنس خالی جائے گی نا کسی پیشن کو اٹھانے کے لیے یا ساتھ میں پسینجر آنے جانے کا کروائے گی تو یہ لوگوں کو ہمارے ہاں تھوڑی سی آویرنس کی بھی کمی ہوتی اچھا یہ ایک بات بتا ہوں کہ ہمارے قوم بڑی محبے وطن ہے ہم اپنے اداروں پر اچھا اس میں فوجی اداروں کے اوپر ہمارا بڑا ٹرسٹ ہوتا ہے ہم شاید جمہوری اداروں کو اتنا سمجھ نہیں سکے بدقسمتی ہے کہ ہم فلور کی لڑائی کو ہم لوگ اس کی ذاتی لڑائی سمجھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر لچک ہونی چاہیے نہیں لچک کی بات میں پہلے شعور دینے کی بات ہی مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ہمیں اپنی فوس سے محبت جنگ اور دشمن کے مقابلے پہ ہم ایک پوائنٹ پہ کڑے ہیں کہ دشمن آ اس میں تو کوئی شرط نہیں کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے ہمارے ساتھ برگیڈیا قرار حسین صاحب موجود ہے قرار صاحب آپ کیا کہیں گے ایک عام آدمی بھی اس پہ گفتگو کرتا ہے تو عام آدمی کو کیا وہ آپ کے یا آپ کے ہم وطنوں کے ووتوں سے متخب ہوا ہوتا ہے اور ووترز کو اپنے اس آدمی سے نہ بہت ہی امید ہوتی اس آدمی سے بلکہ اعتماد بھی ہوتا کہ یہ اپنی ٹکیور کرے گا اور اس بیشت کے اوپر اس پر مجیاریٹی مجید کے اصول کے مطابق چیز کون بنے گا ان کا آلیڈی ات سسٹم ہوتا ہے اور اس میں عام پبلک کا رول اتنے ہی ہوتا ہے کہ جو آنے والا ہیں ان کے لئے کیا کر خرق تا ہے ایک اچھا چیز جس آئے گا باقی عدالتوں کے نظام کو بہتر کرے جا جو پینڈلنگ آپ کیسے ہوتے ہوتا سب پیز کر دے اس لکھے سکت اچھا آرمی چیز آئے جا جو آپ بدون ہی مطائل ہوتے آپ میں سیسر کر دے کچھ نہ کچھ برائی ہی ہے اس میں کہ جی آپ کون کرتے کون آئے گا لیکن اتنا اس کو ذاتی ہے ہائپ نہیں دینا اچھ اور میں اجاز صاحب آپ سے پوچھنے کی کوشش کروں گا امپورٹ اور ایکسپورٹ اور دیگر جو کاروبار ہیں کیا اس میں کچھ تبدیل آئے گی کیونکہ امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے مال جاتا ہے وہاں بھی ہمارے سرحدے پار کر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ بڑا عمل دخل ہوتا ہے چھوٹی سی بات جس طرح کے حالات رہے پچھلے دنوں ہمارے آشریف صاحب نے جس طرح کہ ہمارے تاجر غیر ضروری طور پہ محتاط ہو گئے تھے ان کو بہرحال اپنا سرمایہ ڈوبنے کا خشہ ہوتا ہے اس لیے وہ ایک محتاط طریقے سے آگے چل رہے ہوتے ہیں اب یہ جس طرح کی غیر یقینی کیفیت بنا دی گئی تھی زبردستی بنا دی گئی تھی کوئی مطلب اس کا کوئی قدرتی طور پہ قدرت سے کوئی تعلق نہیں تا معاملات سے غیر ضروری طور پہ ایک ہیجانی کیفیت بنا دی گئی کہ کسی آرمی چیف بنای جائے کسے نہ بنای جائے اب وہ اپنا عہدہ سمالا ہے ایک بار پھر پوری قوم کی طرف سے ہم اپنی طرف سے ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور بہت سی اچھی امیدیں رکھتے ہیں اسی کے ساتھ ندیم صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے احجاز احمد صاحب آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے اور ہمارے شریف صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اگلے پرگرام میں کسی اور گفتگو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ